انٹرپول نے حکومت پاکستان کی درخواست پر سابق وزیر خزانہ اس ساگڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں کلین چٹ دیتے ہوئے ڈیٹا حذف کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے وزارت داخلہ نے اس ساگڈار کے ریڈ وارن کی درخواست کی تھی انٹرپول نے اس ساگڈار کو خط لکھ کر بتایا کہ آپ کسی ریڈ نوٹس پر نہیں دوسری جانے پاکستان نے سابق وزیر خزانہ کی گرفتاری کا وارن جاری کرنے کی درخواست کی تھی جسے شواہد کی جانچ پر تال کے بعد انٹرپول نے مسترد کر دیا سابق وزیر خزانہ نے انٹرپول کو ثبوت فرہام کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے میرا نام پینیما لیکس میں ہے اور ناہی 20 اپریل 2017 کے سپریم پورٹ کے فیصلے میں موجود ہے انہوں نے حکام کو بتایا کہ پینیما پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے بانڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک جھوٹی اور بے بنیاد ریپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ سابق گار نے 1981 سے 2001 تک کے ٹیکس کو شوارے جمع نہیں کرائے 30 دون 2017 تک گزشتہ 34 سال کے دوران کبی بھی ٹیکس کو شوارے جمع کرانے سے گریز نہیں کیا واضح رہے کہ پینیما کیس کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے ساکھدار کے خلاف آمدن سے زائد اصاصوں کا ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر کر رکھا ہے جس میں انہیں مفتور قرار دیا جاتا ہے سابق وزیر خزانہ پر آمدن سے زائد اصاصے بنانے کا کیس اعتصاب عدالت میں چل رہا ہے اور وہ کئی پیشیوں پر اعتصاب عدالت میں پیش بھی ہوئے تاہا وہ گزشتہ سال نومیمبر میں علاج کی گھر سے لندن گئے تھے اور اس کے بعد سے وطن واپس نہیں آئے